بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے اپنی زمین کے اندر سے کم حرچہ کر کے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتا ہے تو سب سے پہلے وجہت عظیم صاحب سے کوششن کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک زمیندار کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر ایک زمیندار ان چیزوں کو فالو کرے تو وہ اپنی فیلڈ کے اندر سے زیادہ سے زیادہ نفع بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن الٹریسی کی وجہ سے انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک زمیندار بہت زیادہ نقصان کے اندر جا رہا ہے جی وجہت صاحب جی بہت شکریہ ناصر بھائی جی کاشکار بھائیو وہ جو چند چیزیں جن کا ذکر ناصر بھائی کر رہے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے احراجات بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی زمین سے زیادہ پیداوار بھی لے سکتے ہیں ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے زمین کا تجزیہ اور جو پانی کا تجزیہ کروئے ہیں ناصر بھائی آپ کو بھی ساتھ میں بات ساتھ ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اگر ایک کوئی ہنڈیا پکا رہے ہیں کوئی ڈش بنانا چاہ رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں ٹیمارٹر کتنے ڈالنے ہیں اگر آپ مٹن بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مٹن کتنی کونٹیٹی میں لینا ہے مقدار میں لینا ہے نمک کتنا ڈالنا ہے مرچ کتنی ڈالنی ہے پیاز ساری چیزیں انگریڈینٹ ہوتے ہیں ایک پوری ریسیپی ہوتی ہے اگر اس میں ہم ایک کلو مٹن پکا رہے ہیں تو اس میں نمک ہم آدھا کلو ڈال دیں کوئی کھائے گا اس کی ایک مقدار متین ہے کہ اتنی مقدار ہم نے اس میں ڈالنی ہے اگر زیادہ ڈالیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اور اگر نمک نہیں ڈالیں گے یا کوئی چیز اس میں کم کر دیں تو اس کا ذائقہ بدل جائے گا ایک اچھی چیز کے لیے دوسری اس کی مثال میں بات شروع کرنے سے پہلے دوسری مثال دے دوں کہ اگر کوئی ایک مستری دیوار بنا رہا ہے اور اس کی ایک آپ کو پتا ہے ایک نسبت مقرر ہے کہ اتنا سیمٹ لینا ہے اور اس میں اتنی ریٹ ڈالنی ہے اتنی انٹے لگانی ہے اگر وہ مستری وہ مزدور سیمٹ نہ ڈالے صرف ریٹ سے کیا دیوار کھڑی کر لے گا یا صرف سیمٹ لگا کے دیوار کھڑی کر لے گا یا صرف سیمٹ لگا لے انٹے نہ لگائے نہیں کر سکتا کری اس کی بھی ایک ریسی بھی ہے کہ اس کا بھی کہ کتنی انٹو کے لیے یا کتنا مٹیریل آپ نے ریکوائیڈ ہے ایسے ہی ہمیں اگر اچھی پیداوار حاصل کرنی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زمین میں جو اناثر موجود ہیں جو نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش ایسے مختلف جو دوسرے مایکرو جو نیوٹرینٹس ہیں کیلشیم مگنیشیم زینک بوران یہ سولہ تک جاتے ہیں تو یہ ان کی کیا ریشو ہے کیا نسبت ہے جو ایک اچھی فصل کے لیے اچھی فصل کے لیے جو ریکوائر ہے اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے بولا ہے کہ اپنی زمین کا جو ذریع لیبارٹری ہے اس سے تجزیہ کروائیں سیمپل لیں اس میں جو سیمپل لینا ہے وہ کس طرح سے لینا ہے اور اس سیمپل کی کتنی پرائس ہے کتنی قیمت ہے اس ٹیسٹنگ کے لیے میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک اکڑ زمین ہے کسی بھی کاشکار کی تو اس نے اس میں سے اگر وہ رکبہ یا وہ زمین ایک جیسی اسے فیل ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایک جیسی ہے تو وہ کم از کم اس میں سے تین سیمپل لے گا نو انچ کے ہرائی کا would like اگر اگر ایک کھیت کے انٹرoun انٹر ہوگا پنڈرہ قدم چھوڑ کے نو انچ کی گہرائی سے ایک سیمپل لے گا پھر پندرہ قدم چلیں پھر نو انچ کے گہرائی سے دوسرا سیمپل لے پھر پندرہ قدم چلیں پھر نو انچ کی گہرائی سے تیسرا سیمپل لے وہ جو تین پولیثین بیگ میں جو سیمپل ہوں گے ان وہ باہر لے آئے اور ان کو میچس کریں ٹیک ہے اس میں سے ایک کیجی کا ایک سیمپل لکھا ہے وہ ایک کمپوزٹ سیمپل ہوگا جو پورے کھیت کی نمائندگی کرے گا آپ نے بالکل سائیڈوں سے نہیں لے لینا آپ نے بالکل درمیان سے سیمپل لینا پندرہ قدم چھوڑ کے پندرہ قدم چھوڑ لیں جیسے آپ کے فیڈ ہے اس حساب سے آپ رکھ لیں اس کی نبائی چڑھائی دیکھ کے یہ نہیں کہ اس کی چڑھائی کام میں تو پندرہ قدم کریں تو وہ باہر ہی نکل جائیں اپنے کھیت کے رہاستے آپ نے ایک ایسا سیمپل لیں کہ جو پورے کھیت کی نمائندگی کریں وہ کھیت آپ نے وہ جو اکڑ نمبر اس پر لکھ لیں ایک پرشی بنا لیں اپنے رکارڈ میں رکھ لیں وہ جو پولیتین بیگ شاپر ہوگا اس کے اوپر اپنا نمبر دے لیں ٹھیک ہے اپنے جو اکڑ نمبر جو بھی آپ نے اس کی نشانی رکھ لیا ہے ایک دو تین اکڑ کا اگر سیمپل لینا ہے تو پتا چاہ جائے کہ یہ کس کا تھا ٹھیک ہے وہ ایک ٹیگ بن جائے گا وہ اپنے پاس بھی انفرمیشن لکھنے اور اس کے شاپر میں بھی ڈال دیں اس کے اوپر بھی لکھ دیں یہ سیمپل آپ سائل فلٹیلٹی جو دپارٹمنٹ ہر ڈسٹک میں ایک لیبارٹری موجود ہے اگری کلچر دپارٹمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے سائل فلٹیلٹی وہاں پہ اسسٹنٹ کیمسٹ بیٹھتے ہیں اگری کلچر آفیسر بھی ہیں جو کہ سائل کا ڈیٹیل انیلسز ان کے پاس ساری فسیلٹیز موجود ہیں تو ہم کوئی بھی کاشکار بھائی اگر وہ چاہے اپنے زمین کا تجزیہ کروانا تو وہ جیسے میں نے طریقہ بتایا کہ نو انچ کی گہرائی سے وہ سیمپل لے کے وہ وہاں تک پہنچائے اور ایک سیمپل کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ گورنمنٹ کو تو اس کا ہزاروں میں سیکڑوں میں ہرچہ آتا ہے لیکن صرف ایک پرچی فیس گورنمنٹ نے مقرر کی ہے جس میں صرف دس روپے تک وہ ایک سیمپل کا لیتے ہیں یعنی کہ ایک ایکڑ کا اگر آپ سیمپل کمپوزیٹ سیمپل جو پورے ایک ایکڑ کی نمائنگی کرے گا وہ ایک ہوگا تو وہ دس روپے میں اس کا تجزیہ ہو جائے گا اور بہت ہی کہہ لیں کہ سستہ اس سے یہ پتا چال جائے گا کہ آپ کی فیلڈ کے اندر کون کون سے نیوٹرینٹس کم ہیں اس سے یہ بھی پتا چال جائے گا کہ کون سے نیوٹرینٹس زیادہ ہیں اور کون سے کم ہیں آپ نے بیلنس اب آپ نے کرنا ہے بیلنس پھر وہ ریکمینڈیشن بھی اس کے اوپر آئیں گی وہ وہاں پہ ایم فیل اور پی آئی ڈیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا سیمپل دیکھ کے نیچے پوری آپ کو ہدایات دیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے پار ایسیمپل زمین میں اگر کلر ہے سفید کلر ہے یا کالا کلر ہے اس کا بھی وہ تجزیہ آپ کو مل جائے گا کہ اس میں کون سا کلر موجود ہے اس میں آپ نے کیا اس میں ڈالنا ہے تو کلر کام ہوگا اسی طرح پانی کا بھی آپ نمونہ لے سکتے ہیں پانی کا نمونہ لینے کا طریقہ کہ آپ اگر اپنی وہ تربائن یا موٹر چلائیں اسے دس پندرہ میٹ چلتے رہنے دیں دس پندرہ میٹ جب چل لیں تو پھر ایک آپ ان سے ہدایت لے کے سائل فرٹیٹی والوں سے ایک بوتل میں آپ پانی لے لیں ٹھیک ہے وہ پانی اس میں لیں یہ کسی جو آہ جو ساف ڈرنک والی بوتل میں نہ لیں کوشش کریں کہ جس میں پانی مینل وارٹر والی باٹل لے لیں ٹھیک ہے تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اور کیمیکل موجود ہے کوئی ایسٹ بغیرہ کوئی چیز اس میں نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ لے کے جائیں گے تو اس سے ہمارا جیسے ہم بلڈ کا مکمل کمپلیٹ سی پی کہتے ہیں نا بلڈ پکچر پوری دیکھتے ہیں کمپلیٹ بلڈ پکچر دیکھتے ہیں ہمیں زمین کی پوری پکچر مل جائے گی ناصر بھائی دوسری چیز اس میں جو جو دوسری چیز بہت ایم پہلی چیز ہم نے دیکھ لی کہ ہم نے سائل اور وارٹر کا انیلسز کر رہا ہے ٹھیک ہے زمین اور پانی کا تجیہ کروا لینا دوسری چیز اس میں جو میرے حوالے سے یہ میں اپنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری چیز میرے حوالے سے کہ ہمارے جو سب سے بہت زیادہ مسئلہ پورے پنجاب کا جو چل رہا ہے کہ زمین لیول نہیں ہے ہمارے ایک سینئر افیسر تھے وہ کہتے ہوتے تھے ایک جگہ پہ ہم ویزٹ کرنے گئے ناصر بھائی تو گندم کا کھیت تھا تو زمین ان کی لیول نہیں تھی گندم اچھی تھی انیشل ابھی شروع کی سٹیج پہ تھی ایک جگہ سے اونچیا تھا ایک دفع سے نیچے تھا کہہ رہا تھا تو وہ کاشکار نے ہم سے پوچھا کہ سر بھی اپجے بتائیں کہ میری یہ جو زمین آپ نے دیکھیا تو میری کتنی پیداوار آئے گی آپ کیا کہتے ہیں یہ میری فصل کیسی رہے گی تو جو ہمارے وہ سینئر افیسر تھے انہوں نے بولا کہ آدھی آپ کی فصل ڈوب کے مر جائے گی اگر بارش زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے اگر بارش زیادہ ہو گئی تو آدھی فصل آپ کی ڈوب کے مر جائے گی اگر بارش کم ہو گئی تو آدھی فصل آپ کی خشکی سے مر جائے گی ٹھیک اور اگر آپ پانی لگانا چاہیں گے اس کو اپنے پانی سے تو آپ کو ڈبل پانی لگانا پڑے گا جو زمین جہاں سے نیچے ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمج ہوگا کیونکہ فسر کو ڈیمج ہوگا کیونکہ زیادہ پانی لگے گا اور زیادہ پانی بھی نقصان دیا اور بجا صاحب یہ آپ کی بات یہاں پہ میں کاٹ رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کے بہت سارے فارمر اس میں نہیں ہیں میرا حیال ہے کہ جو نئے فارمرز ہیں نا حسوسی طور پر جو سمجھ لیں کہ زمینداری کو ایز ایٹ ٹائم پاس استعمال کرتے ہیں سپیشلی وہ لوگ زمین کے اوپر لیزر لیننگ کے اوپر حرچہ نہیں کرتے اور اس کے نقصانات سے شاید وہ اگاہ نہیں ہیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے فیفٹی پرسنٹ جو پانی کا حرچہ ہراجات ہے وہ کم ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ نے حرچہ کر لینا ہے شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بچت والی باتیں ہم بتا رہے ہیں ایک دفعہ آپ لیزر لیننگ لیولر سے لیول کروائیں زمین کو اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چار سال تک آپ چار پانچ سال کے بعد آپ دوبارہ پھر کروائیں گے چار سال آپ کی گزر جائیں گے پانی کی آپ کی فیفٹی پرسنٹ تک آپ کی بچت ہو جائے گے اگر آپ کی زمین لیول بیسے پہلے کی طرح لیول نہیں ہے تو اس کو ضرورت ہے تو تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور بہت ضروری ہے جو شروع جو کاشکاری شروع کرنا چاہتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت زمین لیول ہوگی پانی ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ جانا اس کے لئے بسلا نہیں ہوگا کہیں پہ پانی کھڑا نہیں ہوگا کہیں پہ کوئی جگہ بچے گی نہیں جسے پانی نہ لگے اور تیسری چیز جو اس میں بہت زیادہ ایم ہے یہ لیزر لیولنگ کے ساتھ ہی کہ میں نے میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سی ایسی زمینے ہمارے پاس ہیں کہ آپ دیکھیں ایک جسے ہم ڈسک ہیرو یا ڈسک پلو جسے ہم ڈسکیں کہتے ہیں ڈسکیں کہتے ہیں یا طوے کہتے ہیں اپنی لوکل لینگویج میں زبان میں تو وہ بہت زیادہ ان کا کچھ عرصے سے استعمال ہو گیا وہ چل چل کے سالہ سالہ سال چل چل کے تو وہ آٹھ نو انچ کی جو اوپر والا بن گیا نا ایک لیئر وہ بچی ہے اس کے نیچے ایک جسے طوہ کہتے ہیں پجابی میں انگلیش میں ہارڈ پین وہ بن جاتا ہے ایک سخت زمین نیچے بن جاتی ہے ایک تیہ بن جاتی ہے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں ہارڈ پین اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر تیہ ہے ایک نوٹریینٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے جو نیچے موجود ہے ہیں جو اجزاء موجود ہیں وہ اوپر نہیں آسکتے اس لیئر سے اس لیئر سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر چار سال بعد کم از کم اس کے لیے ایک حل موجود ہے جس کو آہ تین ٹانگوں والی جسے ہم چیزل پلو کہتے ہیں وہ گیرہ حل چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس ہارڈ پین کو وہ توڑتی ہے ناصر بھئی وہ جو لیئر بنی ہے جو لیئر ایک پورا پین ایک طے بنی ہوتی ہے اسے وہ توڑتی ہے وہ ڈیڑھ دو فٹ تک وہ جائے گی نیچے اور جو نیچے سے جو ہاں وہ ساری زمین پلٹ کے اوپر آئے گی اور زمین کی ذرہیزی بحال ہو جائے گی اس لیے ضروری ہے میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں کہ زمین اور پانی کا تجزیہ کروانا دوسرے نمبر پہ لیزر لینڈ لیولر سے زمین کو لیول کروائیں تیسے نمبر پہ چیزل پلو سے گیرہ حل چلائیں آگے میں آپ جو چوتھی بات کہنے والا ہوں چوتھی بات یہ ہے کہ آہ ایگری کلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ چار پانچ سال سے ایک پراجیکٹ چلا رہا ہے وہ آہ مٹی کے زمین کے سیمپل لے رہا ہے پورے پنجاب سے ٹھیک ہے اور لاکھوں کے حساب سے ہم سیمپل لے چکے ہیں ٹھیک ہے جو میرے مشاہدے میں بات آئی ہے جو ریپورٹس ہم وہ کاشکاروں کو پروائیڈ کرتے ہیں مہیا کرتے ہیں کہ آپ کی زمین میں یہ مسئلہ ہے آپ نے اسے کیسے حل کرنا ہے انہیں مکمل طور پر ہمرانمائی افرام کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ زمین میں نامیاتی مادہ آرگینک میٹر اس کی تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو نمونے ہیں ان میں آرگینک میٹر وہ کم آیا ہے وہ ایک پرسنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن سام میں ایک پرسنٹ سے کم آیا ہے پوائنٹ فور فائی پوائنٹ فائی فائی اس کی وجہ وجہ جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا کم کیوں آ رہا ہے تو میرے مجھے پتہ جلا کہ بہت کم کاشکار ایسے رہ گئے ہیں کہ جو کہ اپنی زمین میں جو جسے ہم ملڑ کہتے ہیں یا ایک وہ روڑی کی خات کہتے ہیں گوبر کی خات کہتے ہیں گلی سڑی فارم یارڈ منیور انیمل منیور وہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس موجود بھی گیا ہے تو وہ ان کے تھوڑے سے رکبے پہ وہ ڈلے گا باقی رکبہ جاتا ہے اور ہم یوریا اور دوسری خاتوں پہ زیادہ ڈیپینڈبل ہو گئے ہیں ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ اس کا استعمال بھی ضروری ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنا تو ہمارے پاس فارم یارڈ منیور ہے نہیں ٹھیک ہے تو ہم کیسے اس کی کمی پوری کریں گے اس کے لیے دوستو ایک بہت ہی سادہ بہت ہی زبردست حل اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر چار سال بعد ہر چار سال بعد چار سال کے بار بار لفظہ آ رہا ہے تین چار سال بعد جنتر سب لوگوں نے سب لوگوں کو پتا ہے جنتر جنتر کی قراب کے بارے میں اس کے بارے میں پتا ہے سب کو کرنا یہ ہے کہ ابھی گندم کا سیزن ہمارا آؤٹ ہو ہے جو ہی بارش ہوتی ہے کہ موسم اچھا آتا ہے تو ہم نے زمین کو تیار کر کے حل چلا کے ہلکی سی ایک 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 دفعہ حل چلا کے اس میں ہم نے پچیس کیجی پر اکڑ فیک اکڑ پچیس کیجی سیڈ اس کا جنتر کا استعمال کرنا ہے اور جنتر اگانی ہے اور جب وہ چالیس دن بعد پچاس دن بعد جب وہ وہ بڑی سپیڈ سے بڑھتا ہے بڑی سپیڈ سے بڑھتا ہے اگر تو چالیس دن بعد پچاس دن بعد یہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جب پھول نکلنے شروع ہوں گے تو ہم نے روٹا ویٹر سے اس کو زمین کے اندر دبا دینا تو یقین کریں کاشکر بھائیو کہ وہ سبز خات جو بنے گی اس کا چار سال تو انشاءاللہ بہترین قسم کا اثر ڈالے گا وہ جو نامیاتی مادے کی کمی ہیں وہ زمین سے پوری ہو جائے گی نامیاتی مادے کا ناصر بھائی میں بتا دوں کہ کیا فائدہ ہے نامیاتی مادہ سب سے پہلے تو وہ طاقت تو فرام کرتا ہے ٹھیک ہے وہ طاقت تو پودوں کو فرام کرے گا نائٹروجن دے گا دوسرا کہ وہ کیا کرے گا وطر کو قائم رکھنے کے لیے پانی کو جزم کرنے کی جو زمین کی صلحہ یتا ہے یا وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آہ واٹر ہولڈنگ کاپیسٹی ہاں وہ زمین کی بڑھ جائے گی تو زیادہ دیر تک وطر قائم رکھے گا آپ پانی بھی تھوڑے لگانے پڑیں گے پانی بھی تھوڑے لگانے پڑیں گے پھر وہ زمین نرم رہے گی بھروبری رہے گی وہ اس کی جڑوں کی پودے کی گروہ جو ہے بڑی زبردست ہوگی اس کے علاوہ زمین ہوادار ہوگی اور جو یہ نامیاتی مادہ سبز گھاد یا فارم یاد منیور جو بھی زمین میں موجود ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے فائدہ مند اس میں بیکٹیریا فنجائے نیما ٹوٹ جو بھی اس کے زمین کے اندر موجود ہے فائدہ مند جاندار جو فصل کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو اقزام ملے گی اور ان کی جو نشو نمائے ان کی گروہ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑے گی جس سے آہ 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 آ اور اس کے ساتھ دوسری یہ بھی بتا دوں جو آرگینک خاد کی باری میں آپ نے بات کی ہے وہ ہم نے ریسینڈلی ایک بنایا ہوا ہے طلاب جس کے اندر ہم اپنے جو بینسے وغیرہ ہیں وہ چھوڑتے ہیں جانواروں کا جتنا منیور گوبر وغیرہ وہ سارا اس کے اندر گرتا ہے اور وہ پانی ہم تقریباً تین اکڑ کو لگا رہے ہیں یقین کر کے جانے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی آؤٹسٹینڈنگ جو آؤٹپوٹ ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اس کے اندر بینگن لگائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کماد لگایا ہوا ہے اور یقین کر کے جانے اس کے اندر ہم نے خاد کا ایک دانہ بھی نہیں ڈالا اور اس کی جو گروت اور بروتری آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ لگتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم نے خاد نہیں ڈالی ہوئی اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جو بعد میں ناصر بھائی کہنا چاہ رہا تھا کہ اولی بات ہے ابھی دنیا جو ہے وہ آرگینک فارمنگ کی طرف جاری ہے یہ جو باقی خادیں بھی ہماری وقت کی ضرورت ہے لیکن آرگینک فارمنگ جس میں پیسٹی سائٹ کا کوئی سپرینا اور جس میں کوئی خاد استعمال نہ کی جائے اس طرف آ رہی ہے کیونکہ وہی صحت کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں اور ایک چیز میں اور اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ناصر بھائی نے بات کیا جو ایکسپیرینس کرنے ہیں اپنا جو انہوں نے طلاب بغیرہ بنایا ہوئے دوسری بات جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گوبر کی خاد ہمیشہ گلی سڑی ایک سال پورانی خاد استعمال کرنی چاہیے جب وہ بلکل بلیک ہو جائے اور جب ہم اس کو ہاتھ سے پکڑیں ایسے تو وہ ہاتھ کے ساتھ چپکے نہ وہ ایسے بربری ہو اور ہمارے ہاتھ کو ایسے بلکل جیسے کیچڑ نہ بنے اس کا وہ خاد استعمال کرنی چاہیے کیونکہ جب وہ گلے سڑے گی گلی سڑی گوبر کی خاد ہی بہت زیادہ فائدہ دے گی بجائے اس کے کہ ہم جو ان کا یورین ہے جانوروں کا یا ہم ان کا جو گوبر ہے وہ ڈریکٹ ڈالیں گے اس کے وہ ٹاکسیک ایفیکٹ جو ہے ٹاکسیک ایفیکٹ زیادہ فائدہ شاید بڑھو تری میں ہو جائے لیکن اس کے جو زہریلے مادے ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جو ریسلڈی موجودہ حالات میں گندم کی کٹائی کے بعد جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنے جو باقیات ہیں گندم کی جنہوں نے کمبائن ہار ویسٹر سے گندم کی کٹوائی کروائی ہے برداشت کروائی ہے تو ان کو وہ آگ لگا رہے ہیں اگر کوئی لگا رہا ہے تو ایک بار یاد رکھیں کہ یہ قانونی طور پہ بھی اس پہ تھوڑی اس پہ پبندی ہے کیونکہ آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ سموک کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا ہے وہ رائس کے جو باقیات ہیں اس کو کسان آگ لگاتے تھے جس کی وجہ سے وہ سموک کا ایشو سردیوں میں بہت زیادہ لہور پورا پنجاب کوئی ایفیکٹ ہو رہا تھا اور اس پہ بھی گورمنٹا پنجاب نے ایک دفعہ ایک سو چوٹالیس لگائی ہوئی تھی اور ان جو کاشکار ان کو ہمگا تو کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کسی کاشکار کوئی ایسا مسئلہ بان جائے کہ اس کے حلاف کوئی ڈپارمنٹ کی طرف سے قانونی کاروائی ہو جائے بالکل آگ نہ لگائیں اپنے جو گندم کی فصل کی باقیات کو اور اس کو اس کے اندر ہی حال چلا کے وہ زمین کے اندر ہی شامل کریں اس کے نقصانات بہت بہت زیادہ ہیں کہ زمین کے اندر جتنے بھی ہمارے فائدہ مند جرسومیں ہیں اس میں بکٹیریا فنجائی نیماتورز وہ سارے جو ہیں وہ اس آگ کے گرمائش کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے وہ مار جائیں گے اور بہت زیادہ نقصان ہوگا نائٹروجن فکسنگ بکٹیریا اس میں موجود ہیں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں لیکن سمجھانا بہت ضروری ہے جو پودے کو وہ نائٹروجن مہیا کرتے ہیں جس صورت میں جس شکل میں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے فصل کی باقیات کو بالکل آگ نہ لگائیں یہ چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں کوشش کریں کہ ان پر عمل کرلیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پانی کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے زمین کی ذرہیزی میں بھی اضافہ ہوگا یہ بہت شکریہ خوب صوف علی کہ آپ کو وجات عظیم صاحب کی جو باتیں ہیں وہ سمجھ مہائی ہوگی اور یہ بات بھی آپ نے محسوس کی ہوگی کہ یہ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جن باتوں سے ہم اگر فالو کریں ان کو تو ہم اپنی زمین کے اندر سے زیادہ سے زیادہ اور ایک اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی